وہ کوئی دھرنا نہیں تھا کوئی ہڑتال نہیں تھی کوئی جلاو گھراو نہیں تھا ایک نارمل روٹ کے اوپر ایک جلوس جا رہا تھا اور وہ جلوس کسی لیمٹ کو بھی کراس نہیں کیا بلکہ جو انہیں انتظامیاں نے جگہ بتائی تھی اس سے تین کلومیٹر پہلے ہی انہوں نے اپنا وہ پروگرام ختم کر دیا اس کے باوجود اس طرح نہتے لوگوں کے اوپر شیلنگ کرنا بلکہ ڈائریکٹ گولیاں چلانا یہ بہت بڑا ظلم ہے میں سب سے پہلے تو پرائم نیسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کا نوٹس لیں دوسری طرف یہ لوگ نون سٹیکٹ ایکٹر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ٹی ایل پی جو پیورلی ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو قومی دھارے کے اندر آ چکی ہے جن سے ہماری بھی کچھ ریزرویشنز رہی ہیں دھرنوں کے معاملات میں باقی چیزوں کے اوپر لیکن بارال کافی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو اب امبروف کیا ہے اب یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی راستہ اکتیار کریں کم از کم تین لوگ شہید ہو چکے ہیں ایک درجن سے زیادہ زخمی ہے اور کوئی پاکستان کا ہسپٹل ان شہیدوں کا پوست مارٹن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا مین میڈیا میں خبر نہیں آ رہی یہ مین میڈیا وہ ہے جو پولیٹیکل جماعتوں کے ناچ گانے تو دکھاتا ہے فضول قسم کی ایکٹیوٹیز تو ہر وقت دکھاتا رہتا ہے اور جو ظلم ہوا ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پھر کسی کا پریشر ہے یا انٹرنل کوئی پریشر ہے یا کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے وہ سارے ٹی وی چینلز جو بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں خصوصا دو چینلز کا تو میں ضرور نام لوں گا جنہیں بڑا زوم ہیں کہ ہم جو ہے وہ حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ایک جیو اور دوسرا اے آروا ہے باقی تو چھوٹے چینلز ہیں ان میں سے بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو کسی لیول کے اوپر ہائی لائٹ کر دیں ہمارے اس پریٹ فارم سے آپ کو پتا ہے جب کبھی لبرلز کے اوپر بھی برا وقت آیا نا سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہوئے نا تو میں نے اگر آواز بلاند کرنی ہے تو میں کسی مولوی کے پرواہ نہیں کرتا چاہے آپ کو پتا ہے نور مقدم کیس ہوا اس سے پہلے بھی اور کیسز ہوئے اس کے بعد بھی میں نے ہمیشہ سچائی کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ مطیع اللہ جان ہو یا عزا سید ہو یا عمران ریاض خان ہو ان سب لوگوں کا کام ہے کہ یہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر تو کم از کم بات کرے دوسری طرف تو ناو سٹیکٹ ایکٹرز کو باقی جماعتوں کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں جو جماعت پاکستان میں اس وقت پانچویں نمبر کے اوپر ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے اور جس مقت میں فکر کی وہ نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر کے اوپر ہے آپ ان کو وائلنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ کے پی کی حکومت ہے اور ان کے وزراء ہے اور ان کا لیڈر عمران خان وہ ہے جو کل تک پچھلے پانچ چھ سال سے لکیر پیٹ رہا ہے موڈل ٹاؤن والے واقعے کی تو یہ موڈل ٹاؤن تو آپ نے خود بنا دیا ہے کے پی کے اندر آپ بھی اسی کا اٹھگری میں فال کر گئے ہیں آپ کا کوئی مضمتی بیان آیا ہے یا آپ نے فرنڈ سے لیڈ کیا ہے اس معاملے میں اگر سڑک بلاک ہو رہی ہو راستہ بلاک ہو رہا ہو اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہ موجود ہو تو میں خود خلاف ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن خان خان صرف دشمنین مانے کے لیے مسئلہ کی اختلاف کے اوپر یہ پولٹیکل اختلاف کے اوپر تو سرکار کون جازت دیتا ہے عمران خان صاحب کو عادر زیادہ جلسوں کی جازت نہیں ملتی وہ کرتے ہیں اور گورمنٹ دیتی ہیں ان کو عمران خان صاحب کے دور میں عادر زیادہ جلسوں کی نونلی کو جازت نہیں ملتی تھی کرتے تھے عمران خان صاحب سکیورٹی ان کو دیتے تھے آپ کو کس نے یہ حاق دیا کہ آپ گولی چلا دیں کسی کے اوپر گوراں کبی چلا دیا کسی کے اوپر گولی اسے پتہ ہے مجھے اتنا عرضانہ دینا پڑے گا میری آنے والی نسلے کرز میرا اتارتی رہیں گی یہ تم لوگ کی پولیس اتنی شیر ہے کہ جو لوگوں کے پر چڑھ دوڑتی ہے در جاؤ مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے تماشا بنایا ہے ان لوگوں نے ساد رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس وقت میرے خیال ہے مبارک بات کے مستحیق ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی دھرنا اور کوئی اس طرح کی کوئی بری ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے سارے جو عرقین تھے انہیں تھنڈا کیا ہے اور آ کے میڈیا کے سامنے ساری بات رکھی ہے اب یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کی جوڈیشری کی ذمہ داری ہے فوج کو میں احسنی انوال نہیں کرنا چاہتا کہ میں تو فوج کی کسی بھی طریقے سے پاکستان کے انٹرنل بیٹلز میں انوالمنٹ کو بلکل حرام سمجھتا ہوں جس نہ قرار و سنت کی روشنی میں میں حرام کاموں کو حرام سمجھتا ہوں نہ آئین کی روشنی میں انٹرنل معاملات میں ان کی کوئی انوالمنٹ کو حرام سمجھتا ہوں کسر جو تھی وہ عمران خان صاحب نے نکال دی عمران خان صاحب کو تو سارے برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن اپنی داؤں کے اوپر بھی غور کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات سیٹل ہوں گے تمام مقام پر فکر کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے جوباند کی طرف سے مفتی تکیس مانی صاحب کو اور بریلیویوں کے مفتی مونیب الرحمن صاحب کو اہل ایدیس کی طرف سے ساجد میر صاحب کو وہ تو ایک پولٹیکل جماعت کا ایک حصہ بھی ہیں اور شیعہ کی طرف سے ساجد نکوی صاحب کو وہ بھی ایک پولٹیکل معاملات دے کے چل رہے ہیں شہنشاہ نکوی صاحب ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اور یہ سارے لوگ ہیں جو واقعی ملک کے اندر امن چاہتے ہیں یہ اس طرح کے انتشار کھلانے والے لوگ نہیں ہیں تو ان سب لوگوں کو فرنٹ سے آکے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی واصحابہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج 23 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 26 ربیو الاول 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 65 منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے ایک کرنٹ افیر کے طور پر بہت کرٹیکل ایشو اس ویک میں جو اس پلیٹ فارم سے ڈسکس ہونا ضروری ہے وہ چند دن پہلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلوس کے اوپر جو کیپی پولیس کی طرف سے ظلم کیا گیا نہتے لوگوں کے اوپر وہ کوئی دھرنا نہیں تھا کوئی ہڑتال نہیں تھی کوئی جلاو گھراو نہیں تھا ایک نارمل روٹ کے اوپر ایک جلوس جا رہا تھا اور وہ جلوس کسی لیمٹ کو بھی کراس نہیں کیا بلکہ جو انہیں انتظامیہ نے جگہ بتائی تھی اس سے تین کلومیٹر پہلے ہی انہوں نے اپنا وہ پروگرام ختم کر دیا اس کے باوجود اس طرح نہتے لوگوں کے اوپر شیلنگ کرنا بلکہ ڈائریکٹ گولیاں چلانا یہ بہت بڑا ظلم ہے میں سب سے پہلے تو پرائم نیسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کا نوٹس لے یہ وہ موقع ہیں جن موقعوں کے اوپر چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ از خود نوٹس لے اور جو مجرمین ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے کسی کا اگر کوئی کسی مقبے فکر سے کوئی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ لیکن پاکستان میں تمام مقابے فکر ایون تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے دین کے مطابق یا مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے پاکستان کا آئین جو ہے یہ اس چیز کی زمانت دیتا ہے اور اسے انشور کرنا جوڈیشلی کا کام ہے پرائم نیسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں ملک کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ حکمران جو ہے وہ اپنی ریایہ کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک خاند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک بیوی اپنے خاند کے مال اور اولاد کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ اگر کوئی حکمران ایسا ہے جو ظلم کرنے والا ہے یا اس کے متحت ایسا ظلم ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں روک رہا ہے جو اس کی پرائمری رسپانسیبیلٹی ہے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سب سے بدترین گھڑریہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ حکمران ہے اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا ہے جیسے گھڑریہ کا کام ہے نا بھیڑ بکریوں کو ایک منیجیبل فارم میں لے کے چلنا حکمران کا یہ کام ہے یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے دوسری طرف یہ لوگ نان سٹیکٹ ایکٹر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ٹی ایل پی جو پیورلی ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو قومی دھارے کے اندر آ چکی ہے جن سے ہماری بھی کچھ ریزرویشنز رہی ہیں دھرنوں کے معاملات میں باقی چیزوں کے اوپر لیکن بارال کافی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو اب امپروف کیا ہے اب یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی راستہ اختیار کریں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے کم از کم تین لوگ شہید ہو چکے ہیں ایک درجن سے زیادہ زخمی ہے اور کوئی پاکستان کا ہسپٹل ان شہیدوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا مین میڈیا میں خبر نہیں آ رہی یہ مین میڈیا وہ ہے جو پولیٹیکل جماعتوں کے ناچ گانے تو دکھاتا ہے فضول قسم کی ایکٹیوٹیز تو ہر وقت دکھاتا رہتا ہے اور جو ظلم ہوئے اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پھر کسی کا پریشر ہے یا انٹرنل کوئی پریشر ہے یا کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے یہ جس کسی نے بھی حرکت کی ہے خواہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کی ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی ادارے کو یا کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ہمیں تو نہیں پتا نا دیکھیں ہمیں تو گیمیں بہت عرصے بعد کھل کے سمجھ آتی ہیں کہ اچھا پیچھے یہ ہوا تھا تو یہ کروایا تھا انہوں نے اس لیے میں کوئی اس کے اوپر میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن حالات و واقعات اگر دیکھیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے سعاد ریزوی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی مفتی آزم پاکستان جو بریلوی بکتب کے ہیں مفتی منیبو رحمان حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں ہائیلائٹ کی الگ سے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں آپ لوگ یہ سمجھاتے تھے کہ ہم ڈریکٹی جا کے دھرنے دیتے ہیں قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے تو اب تو ہم قانونی راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں ہیلپی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ پوسٹ مارٹم نہ ہوا تو کیا ہے بھئی پوسٹ مارٹم نہ نہ ہوا اگر ایکزیکٹلی اس ایونٹ کی ویڈیو بھی اگر آپ جوڈیشنی میں پروڈیوس کر دینا تو عدالت میں وہ ثبوت کے طور پر نہیں ہوتی جب تک کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ماجمہ نہ ہو کیونکہ عدالت نے شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے عدالت نے میڈیا کی خبروں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا اور یہی یعنی جوڈیشنی کا رولی یہی ہے اسلام کا رولی یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس شواہد مکمل نہ ہو آپ اس طرح کسی کو سزا نہیں دے سکتے اس کے لئے پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے وہ سارے ٹی وی چینلز جو بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں خصوصاً دو چینلز کا تو میں ضرور نام لوں گا جنہیں بڑا زوم ہے کہ ہم جو ہے وہ حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ایک جیو اور دوسرا اے آر وائے باقی تو چھوڑے چینلز ہیں ان میں سے بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو کسی لیول کے اوپر ہائلائٹ کریں پھر وہ صحافی جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے سچ بولنے کا حق کی آواز بننے کا ان میں سے چاندک لوگوں نے ہی تھوڑی جرت کی ہے سید طلت حسین صاحب نے ایک وی لاغ بنایا ہے موشن لکمان صاحب نے تھوڑی گفتگو کی ہے باقی تو شاید وہ ہمیشہ لیبرلز کے لئے آوازیں اٹھا سکتے ہیں اور کسی مذہبی طبقے کے لئے اٹھا نہیں سکتے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتا ہے جب کبھی لیبرلز کے اوپر بھی برا وقت آیا نا سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہوئے نا تو میں نے اگر آواز بلاند کرنی ہے تو میں کسی مولوی کی پرواہ نہیں کرتا چاہے آپ کو پتا ہے نور مقدم کیس ہوا اس سے پہلے بھی اور کیسز ہوئے اس کے بعد بھی میں نے ہمیشہ سچائی کے لئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ مطیع اللہ جان ہو یا عزاز سید ہو یا عمران ریاض خان ہو ان سب لوگوں کا کام ہے کہ یہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر تو کم از کم بات کریں ٹھیک ہے مین میڈیا پر نہیں وہ بات کرنے دے رہے یقینا پریشر ہے اس وجہ سے ان کے لئے بولنا مشکل ہو رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کی ازادی آپ بات کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں شازیب خانزادہ جو ہے وہ اس طرح کے تمام عملات میں بہت دلیر ہیں اور بہت بولڈ صافی ہے بڑا کرٹیکلی چیزوں کو پوری ورکنگ کر کے بیان کرتا ہے لیکن اس کا یوٹیوب چینل کوئی نہیں ہے اسے جیوال اجازت نہیں دیتے ورنہ شاید وہ اپنے چینل پر آ کے بات کرتا ہے مین چینل پر تو ظاہر ہے وہ اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے تو باقی پولٹیکل جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ دوسری طرف تو نان سٹیکٹ ایکٹرز کو باقی جماعتوں کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں جو جماعت پاکستان میں اس وقت پانچویں نمبر کے اوپر ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے اور جس مقت میں فکر کی وہ نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر کے اوپر ہے بریلوی مقتب آپ ان کو وائلنٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس طرح کی جب ایشیوز ہوں گے تو مزبی رنگ تو خود بخود ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام تھا نا کوئی پولٹیکل گیترنگ تو نہیں تھی اور جو انڈیپینڈنٹ صحافی ان ریلیوں میں موجود تھے ٹھیک ہے جن کی کوئی جذباتی افیلیشن نہیں کسی کے ساتھ انہوں نے بھی سیکنڈ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی تھی یہ کیپی کی پولیس تھی جس نے کنٹینر لگائے تین کلومیٹر پہلے ہی پول کو بلاک کر دیا حویلیاں اور ریفٹ آباد والا جو تھا اور پھر دوسری طرف سے بغیر بتائے شیلنگ کرنی شروع کر دی یہاں سے کچھ نمائندہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت بات کریں تو سٹیٹ گولییں چلانی شروع کر دی اور یہ آلموس رات کا آخری پیر ہو چکا تھا کوئی دو بجے کا ٹائم تھا وہ لیٹ ہوتے ہوتے ادھر تک معاملات جا چکے تھے اور اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہاں پہ موبائل سرویس ساری جیم ہو یعنی لگتا ہی ہے کہ جیسے پورا پری پلین کام کیا گیا اب اس میں وہ کہتے ہیں جی سعاد ریزوی صاحب دھمکیاں دے رہے تھے جی ڈی سی کو انہوں نے کوئی اس کو مارنے کی دھمکی نہیں دی انہوں نے کہہ کہ میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے ذہرہ ایک پولیٹیکل جماعت کا لیڈر ہے اور پھر وہ قومی دھارے میں ہے پھر آئین اجازت دیتا ہے عمران خان صاحب کی کوئی تقریر دھمکیاں سے خالی ہے مجھے بتائیں یہ وہ کے پی کی حکومت ہے اور ان کے وزراء ہیں اور ان کا لیڈر عمران خان وہ ہے جو کل تک پچھلے پانچ چھ سال سے لکیر پیٹ رہے ہیں مارڈل ٹاؤن والے واقعے کی تو یہ مارڈل ٹاؤن تو آپ نے خود بنا دیا ہے کے پی کے اندر آپ بھی اسی کا ڈگری میں فال کر گئے ہیں آپ کا کوئی مضمتی بیان آیا ہے یا آپ نے فرنٹ سے لیڈ کی ہے اس معاملے میں آپ کی اپنی حکومت کے اندر سائیوال انسیڈنٹ ہوا اس میں بھی کچھ نہیں ہوا اب یہ مارڈل ٹاؤن پار ٹو ہے مجھے بتائیں یہ کونسی بہادری ہے کہ آپ یہ پبندی لگا دیں کہ یہاں پہ ریلی نہیں نکل سکتی یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا ہاں اگر سڑک بلاک ہو رہی ہو راستہ بلاک ہو رہا ہو اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہ موجود ہو وہ تو میں خود خلاف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن خام خواہ صرف دشمنین مانے کے لیے مسلکی اختلاف کے اوپر یا پولٹیکل اختلاف کے اوپر تو سرکار کون اجازت دیتا ہے عمران خان صاحب کو آدھر زیادہ جلسوں کی اجازت نہیں ملتی وہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ دیتی ہے ان کو عمران خان صاحب کے دور میں آدھر زیادہ جلسوں کی نونلی کو اجازت نہیں ملتی تھی کرتے تھے عمران خان صاحب سیکیورٹی ان کو دیتے تھے یہ کونسی بات ہے یہ تو ایک ٹریڈیشنل چل رہا ہے اس کو آپ وہ نہ بنا لیں مسئلہ کے لیے وہ جناب زبردستی ایسے کر رہے ہیں جو زبردستی کر رہے ہیں تو جائیں جوڈیشنی میں جا کے ان کے اخلاف مقد میں قائم کریں آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ گولی چلا دیں کسی کے اوپر گورا کبھی چلاتا ہے کسی کے اوپر گولی اسے پتہ ہے مجھے اتنا ارجانہ دینا پڑے گا میری آنے والی نسلیں کرز میرا اتارتی رہیں گی یہ تم لوگوں کی پولیس اتنی شہر ہے کہ جو لوگوں کے پر چڑھ دوڑتی ہے ڈر جاؤ مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے تماشا بنایا ہے ان لوگوں نے اور اس میں میں علماء اکرام اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا کہ کسی بھی مقبے فکر کے کسی عالم دین نے اس معاملے میں کوئی نیگٹیو رول ادا نہیں کیا یہ پلی پتہ کیا لے رہے تھے جی وہ جلوس وہاں سے گزرنا تھا وہاں پہ سپائے صحابہ کا جو ہے نا وہ دفتر تھا اور خطرہ تھا کہ وہ ملاد کے جوس کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہ کریں اس فرقے کا صرف معاملہ محرم کے ایشو میں ہوتا ہے ربیل اول کے جلوس میں کئی سالوں سے جلوس میں شامل ہو رہا ہوں جلوس ہمیشہ دیوبندیوں کے مسجدوں کے آگے سے گزرتا ہے وہ اس طرح کے جلوسوں کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ایدھر پرفارم نہیں کرتے اب تو خیر ویسے ہی یہ لوگ کافی حد تک اکٹھے ہو چکے ہیں تو جو سپائے صحابہ یعنی وہ اب تو خیر قلدم ہو چکی ہے اب انہوں نے کوئی نام اور رکھ لیا تو ان کے جو امیر ہیں معاویہ آزم میں رہل ہے نام ہے ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ ہم تو سب کے لئے دعائیہ کلمات ہی کریں گے تو انہوں نے بھی بغیدہ بیان دیا کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں آپ گزاریں جلوس ہمیں کوئی نہیں ہے اور ویسے جلوس کے ایشو کے اوپر اختلاف ہے نا باقی ملاد منانے کے اوپر تو بریلوی دیوبھندی اہل عدیس کا کوئی اختلاف نہیں ہے صرف چند ایک ایکٹیویٹیز پر بات ہے نا پروگرام تو ساری کرتے ہیں ربیل اول کے اندر اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن مولانا فضور امان صاحب کا کام تھا کہ ذرا اسے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں ظاہرہ وہ بولیں گے تو صحیح اس لیے کہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ لیکن اس طریقے سے انہیں پوری طاقت کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے کل کوئی آگے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی جلوس کے اوپر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے سعید رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس وقت میرے خیال ہے مبارک بات کے مستحی کہیں کہ انہوں نے کوئی بھی دھرنا اور کوئی اس طرح کی کوئی بری ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے سارے جو عرقین تھے انہیں تھنڈا کیا ہے اور آکے میڈیا کے سامنے ساری بات رکھی ہے اب یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کی جوڈیشری کی ذمہ داری ہے فوج کو میں اس لیے انوال نہیں کرنا چاہتا کہ میں تو فوج کی کسی بھی طریقے سے پاکستان کے انٹرنل بیٹلز میں انوالمنٹ کو بلکل حرام سمجھتا ہوں جس نہ قرار و سنت کی روشنی میں میں حرام کاموں کو حرام سمجھتا ہوں نہ آئین کی روشنی میں انٹرنل معاملات میں ان کی کوئی انوالمنٹ کو حرام سمجھتا ہوں اللہ یہ کہ پولٹیکل گورنمنٹ کسی معاملے میں انہیں انوال کر لے ان کو اسسٹ کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں ان کا کام بورڈرز کے اوپر ہے بیچ میں ان کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دخل نہیں دینی چاہیے اور اب تو خیر فوج کی ڈیکلیڈ پولیسی بھی یہ ہے اور اگر انہوں نے اس پولیسی کے اوپر دس سال تک عمل کیا تو انشاءاللہ فوج کی جو عزت خراب ہوئی ہے زیاؤلاق سے لے کر پھر مشرف بلکہ پہلے عیوب خان کو بھی اور رئیسہ کسر جو تھی وہ عمران خان صاحب نے نکال دی عمران خان صاحب کو تو سارے برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن اپنی اداوں کے اوپر بھی غور کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات سیٹل ہوں گے چیف جسٹس کا کام ہے پرائم نیسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو لیں اور پولیٹیکل لیڈرز جو جماعتیں ہیں قومی دھارے میں ان کا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت پر برا وقت آیا ہے تو وہ آواز بلند کریں اس کے حق میں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اس طرح کھلی چھٹی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور ہمارے جو اس طرح کے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ بڑے بے فکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی بعد میں ہمیں کونسا پوچھنے والا ہے ہم اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے اگر ان کی پرسش ہوتی ہو یہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں باقی آپ کو بتا ہے کہ میرا کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں میں تو یعنی میری تو پوری ڈاکٹرین نہیں مذہبی جماعتوں اور ان کے جو سرکردہ بڑوں کے نظریات کے خلاف ہیں ان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہوئے پھر اس پہ طرح یہ کہ ٹی ایل پی تو وہ جماعت ہے جس سے موٹیویٹیڈ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں وصوق کے ساتھ چونکہ میں نے قریبی طور پر ان کے ساتھ پوری انویسٹیگیشن کی انہی کے موٹیویٹیڈ لوگ تھے ان کی جماعت کے رکن نہیں تھے لیکن ان کے موٹیویٹیڈ لوگ تھے جنہوں نے دو دفعہ مرڈر اٹیمٹ کی میرے اوپر دوہزار سترہ میں بھی اور دوہزار اکیس میں اور آئے دن مختلف ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے بھی رہتے ہیں لیکن بات یہ کہ یہ سچائی کی بات ہے سچائی کے لیے آپ کھڑے ہوں یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ چاہے تمہیں اپنے ماں باپ قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے تو تم نے عدل و انصاف کے لیے اپنی عواز کو بلاند کرنا ہے حتیٰ کہ اس کا کلائمکس تو وہ صورت المائدہ کی آیت ہے دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کا راستہ اختیار کرو یہی تقویے والی روش ہے کہ تم انصاف کے اوپر قائم رو بجائے یہ کہ کسی کے اوپر غصہ نکالنے کے لہذا میں گورنمنٹ سے پیل کروں گا چیف جسٹس سے کروں گا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور اس کو منطقی انجام تک فوراں پہنچائیں یہ نہ ہو کہ ملک دشمن جو قوتیں ہیں چاہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کو اپریچونٹی بنائیں اور دوبارہ سے وہ اپیسوڈ شروع ہو جائیں جو دوزار سترہ سے ایک دھرنوں کا سلسلہ مذہبی جماعتوں کا شروع ہوا جو ہم کافی عرصہ بھگتے رہے ہیں اب وہ اس کے اپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اور ان کو اس لیول پہ جانے سے روکیں اس سے پہلے ان کی دادرسی کریں اور زمنا میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں یہ ہماری جتنی مذہبی جماعتیں ہیں پوریٹیکل جماعتیں ہیں اور ان میں خصوصا جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ہیں جو جب کبھی ملک کے اوپر برا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ یہ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر حوالے سے اب یہ سلاف زدگان کا جو ایشو ہوئے تو آپ دیکھیں جماعت اسلامی آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتی بھی ان کی الخدمت فانڈیشن نظر آئے گی اسی طریقے سے سعاد رزوی صاحب بھی خود گئے کئی ایک جگہوں کے اوپر اور انہوں نے سلاف زدگان کے حوالے سے اتنی ایفرٹ پوٹ کی اور فنڈ ریزنگ کی تو ان لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر کوئی شک کرنا اور یہ کسی باہر کی قوت کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں جی ہم ان کو اس طریقے سے تنگ کریں تاکہ یہ وائلنٹ ہوں اور جب یہ وائلنٹ ہوں تو پھر ہم ان کے اوپر پبندی لگائیں تو اس طرح کرنے سے کوئی مسئلہ حال ہو جائے گا دنیا میں کبھی بھی آپ تلوار کے زور کے اوپر وقتی کامیابی تو ضرور حاصل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ عرصہ وہ آپ کی کامیابی چلتی نہیں ہے اس کے لیے کاؤنٹر نیرٹیب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے نظریہ پاک کرنے کی اس کی تدہیر کی ضرورت ہوتی ہے اور نظریہ اگر اس کی تدہیر کرنی ہو تو اس کے لیے فورسز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایسے لوگ کی ضرورت ہوتی ہے جو گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں جن کی عوام میں سے ہوتی ہے جو اخلاقی ان مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو وزن دیتے ہیں میرے خیال ہے اس وقت مفتی منیب الرحمن صاحب کو اکیلے نہیں بلکہ تمام مقابل فکر کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے دیوباند کی طرف سے مفتی تکیس مانی صاحب کو اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمن صاحب کو اہل عدیس کی طرف سے ساجد میر صاحب کو وہ تو ایک پولٹیکل جماعت کا ایک حصہ بھی ہیں اور شیعہ کی طرف سے ساجد نکوی صاحب کو وہ بھی ایک پولٹیکل معاملات دے کے چال رہے ہیں شہنشاہ نکوی صاحب ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اور یہ سارے لوگ ہیں جو واقعی ملک اندر امن چاہتے ہیں یہ اس طرح کے انتشار پھلانے والے لوگ نہیں ہیں تو ان سب لوگوں کو فرنٹ سے آ کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے اور میڈیا والے بھی تھوڑی جورت کریں ہمت دکھائیں اپنے تو ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر ایجنسیاں بھی بندی لگائیں تب بھی یہ ڈڑتے نہیں ہیں اور بار بار اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر کہ جی نادیدہ قوتیں ہمیں یہ کرنے نہیں دے رہی ہیں ہمارا چینل بند کروا دیا ہے وہاں یہ نہیں دیکھتی کہ اگر نادیدہ قوتیں چینل بند کروا رہی ہیں تو پھر آپ یہ خبر کیوں چلاتے ہیں خبر چلا رہے ہیں جورت کر کے کیونکہ اپنے اوپر جب مسیبت آتی ہے پھر انسان چیخیں تو مارتا ہے بس اس طریقے سے یہ رہا دوسروں کے لیے بھی آپ آواز بلاند کریں کل کو آپ پہ برا وقت آئے گا تو وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے آپ کے لیے اور وہ تمام صحافی جو اپنے آپ کو بڑا چیمپین سمجھتے ہیں اس حوالے سے ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور اس حوالے سے اگر کسی کی کوئی مذہبی افلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے یہ پولٹیکل افلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے تو اسے بالہ اتاق رکھیں اس وقت یہ دیکھیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے کوشش کریں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الہیوم الدین آمین